اسلام علیکم میں ہوں میسپا اور آپ دیکھ رہے ہیں میسپا لائف سٹائل آپ لوگ سوچیں ہوں گے کہ میں یہ ویکیوم کیوں دکھا رہی ہوں کیونکہ آج ہماری میٹ نہیں آئی اور بلکل گھر کو کلین کرنا بھی مجھے آج پڑے گا آج میں نے واشی مشین بھی لگا ہی ہے اور کوکیم بھی کرنی ہے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ولوگ بناوں اور آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی جاؤں کہ میں ڈیلی کتنا کام کرتی ہوں اگر میری میٹ نہیں آتی تب بھی میں کام کرتی ہوں کیونکہ سارا کچھ آپ میٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے چلیں صفائی شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک بیڈروم کی صفائی کر لی ہے اب میں آئی ہوں دوسرے بیڈروم میں اس کو بھی میں نے کلین کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ گھر تو اس کا صاف طرح ہے واقعی میرا گھر بہت صاف رہتا ہے مگر پھر بھی ڈیلی صفائی کرنی چاہیے چلیں اس کی بھی صفائی شروع کرتے ہیں چلیں کے دوسرے بیڈروم بھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں تیسرے بیڈروم کی طرف دیکھیں اوٹرپیٹنگ ماشین میں میرے کپڑے بھی دھو رہے ہیں ساس ہمیں کپڑے بھی دھو رہی ہوں اب میں آئی ہوں تیسرے بیڈروم میں اب اس کی بھی صفائی شروع کرتے ہیں اب میں آئی ہوں درینگل میں اب اس کو بھی اچھا سا ویکیم سے ساپ کریں گے دیکھیں میں نے درینگلوم کی بھی صفائی کر لی ہے اب میں چلتے ہیں ٹی وی لانچ میں اب ٹی وی لانچ کی صفائی کریں گے چلیں صفائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ٹی وی لانچ بھی صاف کر لی ہے اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور آج جو بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں اب میں کچن میں آگئی ہوں اب بھائی رہی ہے کوکنگ کی آج میں بنا رہی ہوں کی مال یہاں پر میں نے میں نے آف کپ میں نے کوکنگ اور لی ہے اس کے اندر میں ایک میڈیم سیس کا پیاد ڈال دوں گی تھوڑا سا ہم رکھ لیں گے جو میں نے ڈوگ رکھا ہوئے ہیں میرے چھوڑے بیٹے کا بہت شوق تھا ڈوگ رکھنے کا ماما ایک ڈوگ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈوگ ہے وائٹ کلر کا وہ میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو میں صبح دیتی ہوں فرائی اینڈا زیادہ پکا ہوئا نہیں ہوتا اس کے بعد دوپیر میں اگر دوڑ ڈالیں تو پی لیتا ہے کبھی پیتا بھی نہیں ہے اور آپ پھر ہمارے پاس کو دیتے ہیں یہ گوائل چکن اس کا ڈوگ فوڈ بھی ہے بیچ میں کبھی کبھی وہ بھی ڈال دیتے ہیں بس میرے بچوں کو شوق ہے ہم میں اس میں شامی کروں گی کیما یہ مطن کا کیما ہے آپ چاہی چکن کریں رہے ہیں چاہی بیپ کریں رہے ہیں چاہی بیپ کریں رہے ہیں اور ساپی یہاں بر ون ٹیبل سون لسن ادھرکا پیسٹ جنجر اور گارلک پیسٹ یہ بھی اس کے ساتھ اس کو فرائی کرنے ہوگی ہم میں اس میں ون ٹیبل سپون زیرا یہ شامی کر دوں گی تاکہ اس کی اچھی تھی ایک خشکو آنشی ہو جائے ایک ادھر میٹیم سائز کا یہ ٹیماتر ہے یہ میں نے کٹا ہوگا ہے یہ ڈال دیں گے یہاں میں نے مسائلیں کچھ مسائلیں ہاتھ تیسپون چلی فلیکس ہاتھ تی سپون ہاتھ تیسپون رہ چیلی پاورڈر ہاتھ تیسپون نمک ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ مسائلیں لے سکتے ہیں میں زیادہ سپائسی کھانا نہیں بناتی ہاتھ تیسپون پرندر پاورڈر ہاتھ تیسپون ہلڈ یہ شامیل کروں گی کمہ آلو بہت جلدی اور جھٹ پر بننے والی ایک ادھر ری میٹچ دو میڈیم سائز کے آلو لیں گے ان کو میں نے اس میں کٹ لی ہے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھا سا بھونیں گے میں نے اس میں پانی نہیں شامل کیا صرف میں نے ڈھکن لگایا تاکہ ہماری ٹوماتر اچھے سے گل جائے اور پھر ہم اس کو چیز کی بنائی کریں گے پھر ہم اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے جو میں نے تھوڑا سا پیاس بچا کر رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے کیمہ آلو ہم نے اٹھا تھا بھون لی ہے اس میں جتنا آل میں نے ڈالا تھا وہ سیپریٹ ہو چکا اس کا مطلب ہم نے اچھے سے چیز کی بنائی کرنی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہاں کلاس پانی ہم زیادہ پانی میں شامل نہیں کروں گی اتنا کہ جتنے اس میں آلو گل جائے ہم میں اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پھٹنے دوں گی تاکہ ہمارے آلو بھی اچھے سے گل جائے اور اچھی سی گریوی ہو جائے چکن بھی بوائل ہو چکا ہے یہاں میں نے لیا ایک گلاس دودھ دو عدد یہ میرے پاس سبزی لیچی ہے اس میں ڈال دوں گی اور میں بنا رہی ہوں اپنے لیے اوٹس میں نے چار چمچ اس میں اوٹس ڈال دی ہیں دودھ میں یہ رکھیں زبردہ سے اوٹس تیار ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی بس سالہ ہمارا تھوڑی دن میں تیار ہو جائے گا ہم میں اس میں شامل کروں گی ہاں کالی مشکہ پاوڈر ہاپ ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر ہری میرچ ادھرک کٹاوہ جنجر سلائس میں کٹاوہ جنجر یہ بھی چلا گیا ہے اور دھنیا بری بری چوک کیا ہوا یہ ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے ہمیں چولہ آف کر دوں گی کیونکہ یہ چولہ بند ہونے کے باوجود بھی پانچ منٹ تک یہ والی ہانڈی میں سالن پکتا رکھتا ہے اب ہمارا کیم آلو تیار ہے اپنے بلکل یہیں کرتی ہوں اینڈ اگر آپ کو میرا کیولا بلکل اچھا لگ ہے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ